منشیوں کو یہ بات انوکھا بناتی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی نشور سیماوں کے پار جانے کا طریقہ کھوج لیتے ہیں ہم ایسا اپنے من اور اپنی مشینوں کے سہاری کرتے ہیں مشہور سائنٹسٹ سٹیفن ہاکنگ نے یہ بات کہی تھی اور ان نشور سیماوں کو لانگنے کا سب سے بہترین ادھارن ہے جیمز ویب سپیس ٹیلسکو دنیا کی سب سے شاندار اور سب سے مہنگی دوربین یہ دوربین ایسی چیزیں دیکھتی ہے جسے منشیے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ برمہانڈ کی روشنی میں کچھ ایسی ترنگیں ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے منشیوں کی آنکھیں نہیں بنی ہیں ساپ کی کچھ پرزیاتیاں ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں لیکن ہم ساپوں سے باتچیت نہیں کر سکتے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ انہیں کیا دیکھا لیکن برمہانڈ کا وستار اتنا زیادہ ہے کہ یہ ساپ بھی اپنی خوبی کے باوجود اسے نہیں دیکھ سکتے اس لیے ہم منشیوں نے ایک مشین بنائی اس ویڈیو میں ہم جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کے پیچھے کی سائنس سمجھیں گے وہ بنیادی سائنس کے کونسپٹس جن کے دم پر اس مشین کو بنایا گیا ہے ایک دم زیرو سے شروعات کریں گے تاکہ ہر کوئی اسے لے کر ایک بہترین سمجھ وکست کر سکے جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کی اس ویڈیو سیریز کو دو حصوں میں بنایا گیا ہے یہ اس کا پہلا حصہ ہے دوسرے حصے میں ہم جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ سے جوڑی انجینئرنگ اور ڈیزائن کو لے کر گہری باتیں کریں گے لیکن اس پارٹ میں پارٹ ون میں ہم سمجھیں گے جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کے پیچھے کی سائنس برمان کو دیکھنے دکھانے کا پورا سلسلہ ایک بنیادی چیز پر ٹکا ہوا ہے اس چیز کا نام ہے لائٹ پرکاش کسی چیز سے جب لائٹ نکل کر ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے تب ہم اس چیز کو دیکھ پاتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں کی ایک سیما ہے آنکھیں کچھ حد تک تارے تارہ منڈل ارتیادی دیکھ پاتی ہیں کیونکہ جن آنکھوں پر وہ روشنی گرتی ہے وہ بیچاری چھوٹی ہے اور ان کی ایک بائیولوجیکل سیما ہے وہ ہر طرح کی لائٹ کیپچر کرنے کے لیے نہیں بنی ہیں وہ صرف منوشی کا سروائیول سنشچت کرنے کے لیے ایوال ہوئی ہیں اس لیے برمان کے صدور علاقوں سے جو روشنی آتی ہے انہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ پاتی اس لیے جگیاسو منوشیوں نے زیادہ روشنی سمیٹنے کے لالچ میں ٹیلسکوپ کا عوشکار کیا ہماری چھوٹی سی آنکھوں کے مقابلے ٹیلسکوپ کا بڑا سا میرر ادھک پرکاش سمیٹ لیتا ہے اس سے ہمیں سادھاران طور پر نا دکھنے والے نظارے دکھائی دینے لگے آوشکار کے بعد آگے چل کر ٹیلسکوپ کا سوروب بدلا بہتر قسم کے ایک کامپلیکس ٹیلسکوپ بنائے گئے ان ٹیلسکوپ نے ہمیں کلپنا سے پرے نظارے دکھائے لیکن دھرتی پر ان ٹیلسکوپ کو کئی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں آپ کو رات میں آسمان دیکھنے کا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں نویڈا دلی جیسے پردوشت اور روشنی سے بھرے شہروں میں ساف آسمان دیکھ جانا بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے اس کے مقابلے جوالپور جیسے کم پردوشت شہروں میں پھر بھی ٹھیک تھاک تارے دیکھ جاتے ہیں لیکن جوالپور بھی روشنی اور پردوشن کی سمسیاں سے گرسٹ ہے اس لیے اگر قائدے سے آسمان دیکھنا ہے تو گاؤں جائیے گاؤں کی چھت سے آسمان اور ساپ دیکھتا ہے تارے اور زیادہ دیکھتے ہیں لیکن گاؤں بھی جوالپور کے پاس ہی ہے اس لیے ان شہری سمسیاں کا شکار وہاں کی ہوا بھی ہے اس لیے بھارت کی سب سے بہتری انٹیلسکوپ اوبزرویٹریز لڈاک جیسے علاقوں میں جہاں منوشت کم ہیں اس لیے وائیو اور روشنی دونوں کا پردوشن بہت کم ہے اور وہ لوکیشن ساف آسمان دیکھنے کے لیے کئی ایڈوانٹیج دیتے ہیں لیکن لڈاک جیسی جگہوں پر پہنچ کر پتا چلتا ہے کہ پرتوی کے وائیو منڈل میں ہی دیکھتا تھے یہ وائیو منڈل ہمارے اور روشنی کے بیچ میں آ جاتا ہے انترکش سے کافی ساری روشنی پرتوی تک تو آتی ہے لیکن وائیو منڈل کے پار زمین پر نہیں آ پاتی وائیو منڈل میں بادل وارٹر ویپر اور انی گیسز روشنی کے کئی حصوں کو بلوک کر کے رکھتے ہیں اب یہ اچھی اور بری خبر دونوں ایک ساتھ ہے یہ اچھی ایسے ہے کہ اسی کے چلتے ہم الٹر وائلٹ اور بہت ساری خورا فاتی ریڈیشن سے بچے ہوئے ہیں اور یہ بری اس لحاظ سے ہے کہ یہ وائیو منڈل ہمیں برمہان کے ادبوت نظارے دیکھنے سے روپتا ہے اب یہ گجب کی دویدہ ہے جو چیز اچھی ہے وہی بری بھی ہے چنتہ کیوں کرتی ہو چاچی ٹیلیسکوپ کو سپیس میں بھیج دیتے ہیں پرابلم سالب ہو جائے گی پچھلے کچھ دشکوں میں سپیس ٹیکنولوجی کا وکاس ہوا اور منشیوں نے ٹیلیسکوپ کو سپیس میں بھیجنا سیکھ لیا اس کے کچھ بہترین ادھارن ہیں ناسا کا حبل سپیس ٹیلیسکوپ اور سپیڈزر سپیس ٹیلیسکوپ ان ٹیلیسکوپ نے ہمیں یونیورس کے دور دراز علاقوں کے نظارے دکھائے یہ یونیورس کی کروڑوں سال پرانی تصویریں ہیں یہ تصویریں اتیت کے آسمان سے نکل کر ہمارے سامنے آئیں آپ کو ٹیلیسکوپ کے بارے میں ایک اور پول سی بات بتاتا ہوں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیلیسکوپس آر ٹائم ماشینز ٹیلیسکوپس اتیت میں جھانکنے والی کھڑکیاں ہیں لیکن یہ کیسے اس کے لیے ہمیں لائٹ کو اور بنیادی سطر پر سمجھنا ہوگا ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ لائٹ یعنی پرکاش کی مدد سے دیکھتے ہیں وہ پرکاش کسی چیز سے آپ کی آنکھوں تک آتا ہے تب آپ وہ چیز دیکھ پاتے ہیں لائٹ کی اپنی ایک سپیڈ ہوتی ہے اس لیے اسے کہیں سے کہیں تک جانے میں ٹائم لگتا ہے یہ بات اور ہے کہ اس لائٹ کی سپیڈ دنیا میں سب سے زیادہ ہے لائٹ ایک سیکنڈ میں قریب تین لاک کلومیٹر کی دوری تائے کرتی ہے اب اس بھینکر سپیڈ کی تلنا میں ہمارے آس پاس کی چیزیں بہت پاس ہیں اس لیے ہمیں یہ لائٹ کی سپیڈ سمجھ میں نہیں آتی تین لاک کلومیٹر پر تی سیکنڈ لیکن یونیورس کے لیول پر چیزیں بہت دور دور اس تھی تھے ہیں وہاں سب سمجھ میں آتا ہے اداران کے لیے اپنا سوریہ ہماری پرچوی سے قریب پندرہ کروڑ کلومیٹر دور ہے اس لیے سوریہ سے پرچوی تک لائٹ آنے میں قریب آٹھ منٹ لگتے ہیں مطلب سوریہ کی جو روشنی آپ کی آنکھوں پر پڑ رہی ہے وہ آٹھ منٹ پہلے سوریہ سے نکلی تھی اور تین لاکھ کلومیٹر پر تی سیکنڈ کی رفتار سے پندرہ کروڑ کلومیٹر کا سفر تائے کر کے وہ آپ کے نینوں تک پہنچی اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جو سوریہ دیکھتے ہیں وہ آٹھ منٹ پرانا سوریہ کا درشی ہوتا ہے مان لیجئے یہ سوریہ اچانک یونیورس سے گائب ہو جائے تو آپ کو اگلے آٹھ منٹ تک تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ سوریہ ہے کہ نہیں ہے یہ ہے لائٹ کی مہیمہ پرمہانڈ میں دوری ماپنے کے لیے بھی لائٹ سے جڑی ایک یونٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ہم پرتوی پر پرتوی کے ننے مننے باسی چھوٹے چھوٹے یونٹس کا استعمال کرتے ہیں جیسے انچ فٹ سینٹی میٹر کلومیٹر یہ سب لیکن وشال برمہانڈ میں بڑی دوری ناپنے کے لیے لائٹ یئر کا استعمال کیا جاتا ہے لائٹ ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کی دوری طے کرتی ہے آٹھ منٹ میں یہ قدی پندرہ کروڑ کلومیٹر کی دوری طے کر لیتی ہے اسی پندرہ کروڑ کلومیٹر کی دوری کو ایٹ لائٹ منٹس کے برابر بھی مانا جا سکتا ہے اب سوچئے یہ روشنی ایک سال میں کتنی دوری طے کرے گی یہ سنکھیہ اتنی بڑی ہے کہ اسے بول کر بتانا بھی مشکل ہے اتنی یہ دوری ایک لائٹ یئر کے برابر مانی جاتی ہے ایک ورش میں پرکاش دوارہ تائے کی گئی دوری ایک پرکاش ورش ایک لائٹ یئر ایسٹرونومی میں باتچیت کرنے کے لیے یہ لائٹ یئر جیسے یونٹس بہت کارگر ہوتے ہیں جیسے کی سورے کے بعد ہمارے سب سے نزدیک موجود سٹار پروکسیما سینٹاوری ہم سے قریب چار دشملہ دو لائٹ یئر دور موجود ہے اپنی ملکیوے گیلیکسی میں ایسے عربوں تارے ہیں اور اس گیلیکسی کی چوڑائی ایک لاکھ لائٹ یئر سے بھی زیادہ ہے اور اس برمہانڈ میں اس ملکیوے سے چھوٹی بڑی عربوں گیلیکسیاں ہیں ان گیلیکسیوں کی آپسی دوری بھی لائٹ یئر میں ہی بتائی جاتی ہے حالانکہ بہت لمبی دوری میں لائٹ کے ساتھ ایک اور پیچیت گیا جاتی ہے جہاں ہم بہت دور کی گیلیکسیز کا لائٹ یئر سے ڈسٹنس کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ریڈ شیفٹ کو بھی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے ابھی ریڈ شیفٹ کیا ہوتی ہے یہ ہم آگے چل کر سمجھیں گے اسی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ہمیں لائٹ کے اور بنیادی نیچر کے بارے میں بات کرنی ہوگی اس لائٹ کے بارے میں ہمیں یہ فیزکس کے انگل سے سوال پوچھنا ہوگا کہ لائٹ آخر ہے کیا فیزکس کی کتابوں میں لائٹ کو الیکٹرومیگنیٹک ویو کہا جاتا ہے ویڈد چمب کی یہ ترنگ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے آپ نے ویو یعنی ترنگ تو دیکھی ہوگی آپ کسی شاند پانی والے تعلاب میں کنکڑ فیکتے ہیں تو اس کنکڑ کے چاروں طرف پانی کی ترنگیں نکلتے ہیں اب یہ پانی تو ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن ہمارے آس پاس ہر وقت ایک ویڈد چمب کی یہ شیتر ہے جو ہم ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے روشنی اسی ویڈد چمب کی یہ شیتر میں اتپن ہونے والی ترنگ ہے لائٹ is an electromagnetic wave اور یہ electromagnetic wave ایک جیسی نہیں ہوتی یہ الگ الگ type کی ہوتی ہے اس لیے ہمیں الگ الگ رنگ نظر آتے ہیں ہر رنگ کی اپنی unique electromagnetic wave ہوتی ہے wave یعنی ترنگ کے بارے میں ایک اور بات جان لیجیے جو فیزکس میں پڑھائی جاتی ہے ideal ترنگ ایک repetitive pattern ہوتی ہے اس میں ایک چڑھاو ہوتا ہے ایک اتار ہوتا ہے اور یہی pattern بار بار repeat ہوتا ہے دو اگل بگل کے چڑھاووں یا دو آجو باجو کی اتاروں کے بیچ کی جو دوری ہوتی ہے اس کو wavelength کہا جاتا ہے یہ wavelength کسی بھی wave کی سب سے مہتپورن property ہوتی ہے کسی سے اس wave کا nature دہے ہوتا ہے آپ جو اندردھنوش میں اور اپنے جیون میں الگ الگ رنگ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے وہ الگ الگ wavelength کی ترنگیں ہیں ان میں نیلے رنگ کی wavelength سب سے کم ہوتی ہے 450 nanometer اندردھنوش میں اوپر کے رنگوں کی wavelength نیچے والوں سے زیادہ ہوتی ہے نیلے رنگ سے wavelength پڑھتے بڑھتے لال رنگ تک مہنشتی ہے اور لال رنگ کی wavelength 650 nanometer ہوتی ہے لیکن point یہ نہیں ہے point یہ ہے کہ روشنی electromagnetic waves کا ایک بہت بڑا جھنڈ ہے جس میں الگ الگ wavelengths کی electromagnetic waves ہیں لیکن ہماری آنکھیں اس بہت بڑے جھنڈ میں سے ایک بہت چھوٹا سا حصہ دیکھ پاتی ہیں الگ الگ wavelength والی روشنی کی اس وشال ورن ویوستہ کو electromagnetic spectrum کہا جاتا ہے اور اس electromagnetic spectrum کا وہ چھوٹا سا حصہ جسے منوشیوں کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اسے visible range of electromagnetic spectrum کہتے ہیں point to be noted یہ ہے جج صاحب کہ electromagnetic spectrum کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جسے ہم منوشی نہیں دیکھ پاتے ہیں اب یہاں سے دو باتیں نکل کر آتی ہیں پہلی بات یہ کہ اگر ایشور اللہ گوڈ یا بھگوان نے اس سرشٹی کی رچنا کی بھی ہے تو اسے ہم منوشیوں کے حساب سے نہیں بنایا گیا ہے ہم منوشی اس دنیا کے حساب سے بنے ہیں یا یوں کہیں کہ ہم اس دنیا کے حساب سے evolve ہوئے ہیں ہم صرف انہی روشنی کی ترنگوں کو دیکھ پاتے ہیں جو وائیو منڈل سے ہو کر زیادہ تر پرسوی پر گلتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی گرہ پر کچھ جیو جنتو ایسی بھی evolve ہوئے ہیں جو ان ترنگوں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں جنہیں منوشی نہیں دیکھ سکتے ہیں ادھارن کے لیے ساں آپ کی کچھ ایسی پرداتیاں ہیں پائیتھن ہے جیسے کی جو انفراریڈ ویوز کو دیکھ سکتے ہیں اس سے انہیں اپنا شکار پکڑنے میں مدد ملتی ہے یہ انفراریڈ ویوز کیا ہیں ہماری آنکھوں کی سترنگی دنیا میں یعنی visible range of electromagnetic spectrum میں red color کی wavelength سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر اس سے زیادہ wavelength کی روشنی ہو تو وہ ہمیں دکھا ہی نہیں دیتی اس red color سے ادھک wavelength والی electromagnetic ترنگوں کے ایک سموہ کو انفراریڈ ویوز کہا جاتا ہے اس electromagnetic spectrum میں کئی اور wavelength ہوتی ہیں جیسے کی انفراریڈ سے بھی بڑی wavelength والی microwaves اور radio waves انہی radio waves کے سہارے ہمارے mobile communication wireless communication یہ سب کام کرتے ہیں ارے آپ کے mobile میں جو signal آتا ہے وہ radio waves کا signal ہی تو ہے دوسری طرف ہماری visible light سے چھوٹی wavelength والی ترنگیں بھی ہوتی ہیں جیسے کی ultraviolet x-rays gamma rays اتیادی چھوٹی wavelength ہونے کے قارن x-rays چیزوں کے آر پار چلی جاتی ہیں اس لیے ان کا استعمال airport, railway station پر security check اور hospital میں medical check-up کے لیے ہوتا ہے بہرحال ہم کو تو بات کرنی ہے infrared waves کی کیونکہ یہ وہ waves ہیں جو ہماری visible light سے just بڑی wavelength والی waves ہیں اس لیے ان ترنگوں میں کچھ ایسے راج چھپے ہوئے ہیں برمہانٹ کے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں infrared ہمیں دکھائی تو نہیں دیتی لیکن اس کا ایک visualization یہ ہے کہ یہ کسی جگہ کا heat signature بتاتی ہیں مطلب اس کے visualization سے یہ بات کافی detail میں پتا چل جاتی ہے کہ کوئی چیز کتنی گرم ہے اس لیے سانپ کی ان پرجاتیوں کو اپنے survival میں extra advantage مل جاتا ہے کیونکہ وہ گرمی کے detection سے اپنے شکار کا اندازہ لگا لیتے ہیں شاید اسی سے inspiration لے کر ہم نے کچھ ایسے اپکرن بنائے جن سے infrared waves کو detect کیا جا سکتا ہے جیسے کی night vision goggles سٹیون آگنگز کی وہ بات یاد کیجئے منشہ اپنے من اور مشینوں کے ذریعے اپنی نشور سیماوں کو پار کر لیتا ہے ان اپکرنوں کے سہارے ہمیں visible range کے پار infrared waves میں یہ universe دکھائی دیتا ہے کئی جگہ تاپمان پتا کرنے کے لیے جن heat sensors کا استعمال ہوتا ہے وہ infrared waves ہی بکڑتے ہیں کووٹ کے دور میں بخار جانچنے کے لیے اس طرح کے infrared sensors کا بہت استعمال ہوا کئی جگہوں پر جو fire fighters ہوتے ہیں وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جب بڑی بڑی امارتوں میں آگ لگ جاتی ہے تو infrared waves کی مدد سے بینہ اس building میں داخل ہوئے اس بات کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ exactly کس حصے میں آگ لگی ہے لیکن ہم کو تو ابھی universe کو دیکھنے کی اور telescope کی بات کرنی ہے building کی آگ کہاں سے بیچ میں آگئی تو معاملہ ایسا ہے برمہان کو بہت گہرائی میں دیکھنے کے لیے infrared waves بڑی کام کی ہوتی ہیں اس کے پیچھے دو مکھے کارن ہیں پہلا کارن ہے universe کا expansion اور اس سے اتپن ہونے والی red shift ایک چرچت تھیوری کے مطابق قریب 13.8 ارب سال پہلے ایک بڑے دھماکے کے بعد دنیا بری اس دھماکے کو big bang کے نام سے جانا جاتا ہے big bang کے بعد سے یہ برمہان فیلنا شروع ہوا universe کا expansion ہوا اور تب سے اب تک یہ universe فیل ہی رہا ہے جب میں بول بھی رہا ہوں تب بھی یہ universe فیلتا جا رہا ہے یہ universe کا فیلنا light کے ساتھ ایک چھیڑکھانی کر دیتا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ light ایک wave ہے ترنگ ہے تو آسان بھاشا میں سمجھئے کہ اس فیلتے ہوئے universe کے دوسرے کونے سے جب light کہیں دور جاتی ہے تو وہ بھی فیل جاتی ہے جیسے آپ ایک rubber band کو کھینچتے ہیں تو روشنی بھی اسی طریقے سے کھچ جاتی ہے جیسے rubber band کھچ جاتا ہے اور اس سے روشنی کی wavelength بڑھ جاتی ہے اور اس wavelength بڑھنے کو سانکیتک بھاشا میں red کی طرف shift ہونا کہتے ہیں یہاں یہ red metaphorese کو literally مت لیجئے گا ہماری visible range میں red سب سے بڑی والی wavelength ہے اس لیے جب کسی بھی چیز کی wavelength بڑھتی ہے کہ کروڑوں light year دور موجود تاری کی روشنی جس میں شاید visible range کی کرنے بھی تھی وہ پرتفی تک آتے آتے red shift ہو جاتی ہیں اور wavelength بڑھنے سے یہ کرنے visible range سے نکل کر infrared waves میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ ہے universe کو infrared میں دیکھنے کا کارن نمبر ایک کارن نمبر دو یہ ہے کہ ہمارے اس برمحاند میں کئی جگہوں پر دھول اور گیس کے وشال وادل موجود ہیں ان بادلوں کو nebula کہا جاتا ہے تلناتماک روپ سے چھوٹی wavelength ہونے کے کارن visible range کی light waves ان nebulaوں اور بادھاوں کو پار نہیں کر پاتی ہیں ان کے مقابلے جو بڑی wavelength ہیں infrared waves وہ سب کو پار کر کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں light year کا سفر تائے کر کے پرتفی تک چلی آتی ہیں تو چاچی ایسا ہے کہ اگر اپن کو دور دراز کا برمحاند دیکھنا ہے تو ان visible range نے 80,000 کروڑ روپیہ کھرچ کر کے یہ مہنگا والٹ تیلسکوپ بنایا ہے جیمز ویب سے پہلے جو نازہ کا سب سے دمدار تیلسکوپ تھا اس کا نام تھا Hubble Space Telescope Hubble Space Telescope نے ہمیں برمحاند کی کافی پرانی اور دور کی بہترین فوٹو نکال کر دی لیکن اسے مکھتہ visible range میں دیکھنے کے حساب سے بنایا گیا تھا یہ infrared range کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ دیکھ پاتا ہے اپنی سکرین پر یہ تصویر دیکھئے یہ برمحاند کی ایک ہی علاقے کی دو تصویریں ہیں جنہیں Hubble نکھی چاہے پہلی تصویر اس علاقے کی visible range کی light کو capture کرتی ہے دوسری تصویر infrared میں دنیا کو دیکھتی ہے دیکھ ان دونوں کی detailing میں کتنا انتر ہے infrared میں کتنا کچھ ہے جو visible range میں نہیں دیکھ سکتے ان میں infrared light کو visible light میں translate کیا ہے کلر اس لیے جب ایک آدھون 21 صدی کے telescope کی جو نیو رکھی گئی وہ تھی infrared range کی روشن ایک ایسا telescope بنائی گیا جو infrared کی نظر سے برمہان کو دیکھ سکتا ہے جن کی بدولت James Webb اس science کو حقیقت میں تبدیل کر دے گا ان concepts کو reality میں تبدیل کرے گا سب جانا چاہتے ہیں سب جگہ دل لگانا چاہتے ہیں سب جگہ سب جانا چاہتے ہیں سب جگہ دل لگانا چاہتے ہیں سب جگہ